لیٹس نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبکرائب کریں انم کمپیٹر اکیڈمی کو اور دبا دیں اس بیل آئیکن کو السلام علیکم بیورز میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں انم کمپیٹر اکیڈمی لیٹس ویڈیو کو ساتھ ایک بار پھر آتی رہی ہوں اور آپ سب کو ایشٹی ایمیل کورس کے کلاس نائن میں بہت زیادہ بیلکم کرتی ہوں اور بہت شکریہ کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ کلاس نائن تک پہنچے اور بیچھے جو پریویس کلاس ہیں اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں انشاءاللہ تعالی اس چینل پر آپ کو مکمل ویب ڈیولپمنٹ کورس کے ساتھ ایننگ بھی سکھائی جائے گی تو جیسے کہ آج کے ہماری کلاس جو کہ ہماری کلاس نائن ہے اور اس کے اندر میں آپ کو لنکس یعنی کہ ہائپر لنکس کے بارے میں سکھاؤں گی کہ آپ ایک پیج سے دوسرے پیج کو کیسے کنیک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ڈیفنیشن لکھے کہ ہائپر لنکس ان ایشٹی ایمیل آخر ہوتی گیا ہے پہلے ہم اسے سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو لگانے کا طریقہ سکھیں گے پیجز آر کنیکٹڈ کارڈ ویب سائٹ تمام پیجز ملا کے یعنی ایک دو تین چار پانچ سے پیجز ملا کر جو بنتی ہے اسے کہتے ہیں ویب سائٹ ہائپر لنکس یوز ٹو کنیکٹ فائل ویت کرنٹ فائل جو آپ کی کرنٹ فائل ہے یعنی کہ آپ کا ہوم پیج اس سے جو دوسری فائلز لنک کریں گی تو ہی آپ کی ایک ویب سائٹ ڈبلاف ہوگی اگر آپ ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں اور وہ سیدھا سیدھا پیج ہے آپ کا تو کوئی اسے لائک نہیں کرے گا کیونکہ جب کوئی کلک ہی نہیں کرے گا یہاں وہاں فارجمبل ڈیفینیشن کا ایریا الگ ہے آپ نے اگر آپ کمپیٹر کی شاپ کیلئے کھول آئے تو لیپ ٹاپس الگ ہوں گے موبائلس الگ ہوں گے چارجرس الگ ہوں گے اگر آپ سب ہی ایک میں ڈال دیں گے تو کیا آپ کو کام کرنے میں مشکل ہوگی اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا ویزیٹر ہے اسے پسند آئے گی بلکل نہیں تو اس وجہ سے پیجز بنانا بہت ضروری ہے تو ہائپر لنک ہمارا مدد کرتا ہے پیجز کو جوڑنے میں تو میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں میں نے ایک ڈزائن کیا تھا پھر سٹوڈنٹس کیلئے تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں آپ لوگ میرے سٹوڈنٹس ہی ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پیج دزائن کیا ہے می ویبسائٹ پیجز کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں میں انم کمپیٹر اکیڈمی بھی دے سکتے ہیں پر میں نے ایسے ہی بس اپنی ایک ویبسائٹ ڈزائن کرنا چاہیی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ڈزائن کیا ہے انم کمپیٹر اکیڈمی دیفنیشن لکھی کہ انم کمپیٹر اکیڈمی کیا پر فارم دے رہا ہے کیا کر رہا ہے ایم ایس آفیس کے کلاسز ہو دی ہیں اس چینل میں اس چینل میں جو ہے آپ کو فری کورسز دیے جا رہے ہیں اور ہر قسم کے سٹوڈنٹ یہاں آ سکتے ہیں تو یہ سارے ڈیٹیل سیاں لکھی ہوئے اس کے بعد میں نے یہاں پر فالنگ آر ٹاپک آر آر یو کین لرن تو یہاں پر میں نے ایسے ہی بس ڈزائن کر دیا اور آپ دیکھیں گے بلکل یہ ویبسائٹ میں نے بنائی ہے یہاں پر واتس ماوس تو ماوس کے اگر آپ کو ڈیفنیشن دیکھیں تو میں نے یہاں پر لکھا ہے کلک شیئر جیسے آپ کلک کریں گے آپ ماوس کی ڈیفنیشن پر پہنچ جائیں گے ماوس یہ ہے اس کا کام یہ ہے انپوٹ ڈیوائیسیں ہو رہا ہے وغیرہ اب میں چاہ رہی ہوں کہ میں دوبارہ سے ہوم پیج پہ جائے جاؤں ویڈاوٹ اوپن لنک تو ہوم پیج پہ کلک کروں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہوم پیج پہ آگئے اسی طرح سے کی بوڈ ہوم پیج پہ کلک کروں گے کی بوڈ میں آگئے واپس ہی آگئے اسی طرح سے ایل سی ڈی سب کے کلر اور پیچرز میں نے سیٹ کی ہیں ایمیج میں آپ کو سیٹ کرنا سکھا چکی ہوں یہ ایرٹیکلز ہر چیز آپ کو آتی ہے اب جو مین چیزیں وہ ہیں لنک کہ میں نے لنک کیسے بنائے تو یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے ایک چیز یہاں پر آپ نے روڈ کی ہوگی کہ اس کے کلر چینز نہیں ہو رہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ اس اوپن کریں گے تو آپ کی کلرز بھی چینز ہوں گے کیونکہ انٹرنیٹ ایکسپولر کافی اولڈ ہے تو کلرز اگرہ جو ہمیں صحیح طریقے سے شو نہیں کرتا اب جہاں جہاں میں کلک کروں گے جو اس کے اپنے کلرز میں نے اندر سیٹ کی ہیں وہ آ جائیں گے دیکھیں جسے پرپل ریٹ میں نے سیلیک کیا ہوا ہے کہ جب میں کلک کروں پہلے بلو ہو جب میں کلک کروں تو ریڈ ہو جائے اور جب میں یوز کر چکی یعنی وزٹ ہو گئی ہے لنک تو یہ پرپل ہو جائے کلر بھی چینز ہو سکتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تو ہم اس کلاف میں ہی سیکھیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے ہمیں ایک ٹیٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس کا نام ہے اے یعنی اینکر اینکر کی میننگ جو انگلیش کا ورڈ ہے یہ اینکر کی میننگ ہے لنگر لنگر یعنی کہ یہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کشتی وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ ایک لنگر پھیتے ہیں جس کی وجہ سے کشتی رک جاتی ہے تو یعنی آپ خود کو زمین سے کنیکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک کنیکشن بنا لیتے ہیں اور آپ اتر کے چلے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم اے جو پرگرامنگ لینڈویج میں اے لنگر اینکر کی طور پر یعنی جو ہوتا ہے تو جوائن لائک ڈاکیمنٹس فائل ایمیج یعنی کہ جوائن کرتا ہے ڈاکیمنٹس فائل کو لنکس کو اور چیز کو لنکس پر ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ لنکس بھی کنیکٹ ہوتی ہیں میں این چیزوں خیر لنکس دیئے ہیں اس کے بعد ڈاکیمنٹس فغیرہ بھی آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس کو پرگرام کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے جو میں نے ڈیزائن کیا وہ تھوڑا پلینڈ پروسٹ ہے لیکن آپ بیسک سی جائیں گے تو وہ بھی آپ کو آ جائے گا سب سے پھرے پرگرام ڈیزائن کرنے کے لئے ایٹ ایمل ہر ٹائٹل ٹوڈے ٹاپک ہے ہائپر لنک ٹائٹل کال کلوز اس کے بعد ہرڈ باڈی اس کے بعد میں نے ایک یعنی اینکر کو آپ ان کیا ہے اینکر کو آپ ان کیا ہے ایک اور ٹائٹ یوز کیا ہے ایچ آر ای ایف یعنی کہ ہائپر ریفرینس اس کا پل فارم ہے ہائپر ریفرینس یاد رکھیے گا تھا کہ جب آپ اپنے کام کریں تو آپ کو خود میں ہی ورڈ آنے چاہیں کہ یہ ہائپر ریفرینس کہلاتا ہے ہائپر ریفرینس اس وجہ سے کہلاتے ہیں کہ آپ کو ریفرینس دی رہا ہے کہ یہ کون سی ویب سائٹ ہے ہائپر کیونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہائپر لنکس ہی پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کو پر فارم کرے گا سب سے پہلے میں اس کو کنٹرول سی کر لیتی ہوں کنٹرول سی کرنے کے بعد یہاں پر نوٹ پیٹ میں جائیں گے کنٹرول بھی کریں گے کنٹرول ایس یعنی سیف کریں گے دیکس ٹاپ کے اوپر اور ہم اس کا نام رکھ دیں گے لنکس ہی رکھ دیتے ہیں یا ہائپر لنک رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں دیکس ٹاپ پہ آسانی سے مل جائے اسٹی ایم ایل اس کے بعد ہم اسے دیکس ٹاپ پہ سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد ونڈو ڈی منیمائز کر دیئے سارے پرگرام سکور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ہائپر لنک کے نام سے یہ فائل بن چکی ہے دبل کلیف کر کے میں اس کوپین کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلک ٹو سرچ کے نام سے جو میں نے جو جو چیزیں ڈالی تھی وہ آگئے ہائپر ریفرینس کے اندر میں نے گوگل ڈالا تھا اب ہم کلک کر کے دیکھنے تھے گوگل آرہے ہیں گوگل نہیں آرہا کیونکہ ہم نے جو اس کو لنک میں گیا انٹرنیٹ سے ڈائریک لنک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہم ابھی کیا سیکھ رہے ہیں ہم ایسٹی ایمل سیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے لنکس نہیں سیکھا کہ کس طرح سے ہم فبلش کر سکتے ہیں اس جوا سے اپن نہیں ہوا آپ گوگل کروم میں بھی ایک مرتبہ نظر دیکھ لیتے ہیں گوگل کروم میں کیجئے گا زیادہ بہتر رہے گا آپ کی لنکس بغیرہ جو ہے صحیح ذریقے سے اپن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو لنک لگانی آگئی جیسے کہ میں نے یہاں پر اپنی لنک لگائی ہے اپن ویڈ کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر الائیمنٹ بغیرہ لنک پہ چلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سی ڈوکیمنٹ لنک لگائی ہے ہر چیز وہ ہی ہے تو اس طرح سے ویب سائٹ جو ہے آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی لنک لیکن ہم ہائپر لنک ابھی ہماری پبلشن ہوئی ہے جس کی ویسے کچھ ایشوز آ رہے ہیں وہ اس کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا آپ کر سکتے ہیں یہ اوکے اب آپ نے دیکھ لیا کہ لنک کیسے لگاتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنے ویب پیجز کی یعنی کہ ایک پیج سے دوسرے پیج کو کنیک کرنے کیسے میں نے LCD کی وار ماؤس کی بنائی اس طرح بنا سکتے ہیں اتنا آسان تھا کہ اے کے بعد آپ نے ریفرینس ریفرینس دینا ہے کلیت تو سرک یعنی وہ نام جو آپ لکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پر اگر گوگل لکھنا چاہوں تو آپ ڈکھیں گے کہ جو گل ایک تو آپ دیکھیں گے یہاں پر جو میرا ہائپر لنک ہے وہ بھی گوگل کے نام سے ہوگا کلیک ٹو سرچ ہٹ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کے نام سے یہاں پر ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ جو نام رکھنا چاہیے کلیک ٹو سرچ جو بھی آپ رکھنا چاہیے ڈاونڈوڈ لنک اس طرح سے آپ نام رکھ سکتے ہیں اب آجاتے ایک کلر لنک تو ہائپر لنک میں جائیں گے اوپن ویٹھ میں جائیں گے کروم میں جائیں گے لنکس ہماری آ جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو کلک کر کے دکھاتی ہوں جیسے کہ لنک ٹو لنک ٹو سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دوسرا ٹاپک جو کہ اوپن ہو گیا اسی طرح سے انم انم گوگل انم کمپیٹر اکیڈمی کھل گیا اب لنک ٹو میں ہم نے کچھ ڈالا نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ خالی ہے اب مین چیز جو آپ کو انک کر کے دکھانے کی تھی وہ کلر ہے کہ جب میں اس کو کلک کیا تو میرا ہو گیا ییلو اور جب میں اس کو کیا کہتے ہیں مطلب کلک نہیں کیا تو یہ میرا تھا بلیک پھر گرین تو تین کلر جیسے کہ ہم نے سیٹ کیے تھے تینوں کلر ہمارے آ چکے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے اس کو ایڈٹ کر کے دکھاتی تھی ہوں کہ ہائپر لنک میں ہمارے تینوں کلر آ چکے ہیں پہلا کلر ہمارا تھا بلیک جب میں کلک کرو لنک کو دیکھو تو بلیک میں تر آئے جب میں کلک کرو تو ییلو ہو جائے اور جب میں دیکھ چکے ہوں تو کنی ہو جائے تو یہ تھی بالکل جوٹی سی چیز جس میں آپ نے ہائپر لنک کے بارے میں سیکھا امید آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز ایک لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں گے تو آپ کو آنے والی ویڈیوز میری ملتی رہیں گی تو ملتے ہیں نیکس کلاس کے ساتھ اور نیکس کلاس میں ایک بہت اچھی گوڈ نیوز بھی ملے گی آپ کو اسے سنکے آپ لوگ بہت خوش ہیں گے تو گوڈ نیوز اور نیکس کلاس کا ویٹ کیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ملتے ہیں نیکس کلاس کے ساتھ ملتے ہیں نیکس کلاس کا ویڈیوز